ہر مشکل دی کنجی یا رو ہر مشکل دی کنجی یا رو ہت مردہ دے آئی مرد نگاہ کرنجی سویلے مرد نگاہ کرنجی سویلے مشکل رہنا کائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ وآلہم کی مجلس میں موجود ہیں رب العالمین ہمیں اہل و سنت ہی رکھے اسی پر استقامت اسی پر زندگی اور اسی پر موت عطا فرمائے اور جماعت اہل و سنت کے ساتھ ہمیں ہر قسم کے تعاون کی توفیق یہ ہی عقیدہ ہے جب وہ رسول ہیں اور آج بھی ہیں کل بھی تھے ابھی عالم وجود خلق میں بھی نہ آیا تھا وہ رسول تھے ابھی آدم نہ تھے وہ رسول تھے زمین و زمان نہ تھے وہ رسول تھے ابھی اللہ جل شانہ ہونے کارحانہ قدرت کو سجایا بنایا نہ تھا وہ رسول تھے جب کچھ بھی نہ رہے گا کل من علیہ فان ہر شئے فنا ہو جائے گی تو پھر بھی آمینہ کلال رسول ہوگا امام الانبیاء والمرسلین that today you and I are gathered here in this great annual Sunni conference commemorating the love and the muhabba and the nisbah we have with Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and remember let me just inform you of one hadith that this Sunni conference that we are taking ہم اپنی اپنے اندر ایک اتحاد کی ایک اتفاق کی فضا فضا پیدا کر چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ فضا پیدا ہو گئی تو وہ وقت نہیں ہے کہ جس طرح برمنگم کا ٹون ہال جب پہلی Sunni conference دی ہمارے قابرین آئے تھے جگہ نہیں ملتی تھی اور بلگریپ کی مرکزی مسجد میں کنزل ایمان کانفرنس ہوئی تھی تو عاشقانِ رسول مٹ نہیں رہے تھے میرا یقین یہ کہتا ہے اب جب ہم اہلِ سنت والجماعت مشایخ علماء ہم ایک پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے سے محبت احترام باہمی احترام کے ساتھ آج ہم جمع ہو چکے ہیں انشاءاللہ ان کانفرنسوں کی ساتھ پھر تازہ ہوگی اور یہ وقت دیکھے گا برطانیہ کی باطل قوتیں دیکھیں گی کہ اہلِ سنت والجماعت یہ وہ قوت ہے یہ وہ عظیم و شان جماعت ہے کہ یہ تمام فتنوں کو مٹانے کے لیے فتنوں کے گلے میں ہاتھ ڈالنے کی پوری قوت اور پاور رکھتی ہے میرے بھائیوں تین عرب مسلمانوں کی طرف سے یہ میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بس لکہ حق اہلِ سنت والجماعت ہنفی بریلوی لوگوں کا عقیدہ کیا ہے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول کو بھی مانتے ہیں شہابہ کو بھی مانتے ہیں اولِ اکرام کو بھی مانتے ہیں اہلِ بیعت کو بھی مانتے ہیں اور محمد ادا اہد من رجالکم ولکر رسول اللہ و خاتم النبیین اور مرضیت کا رد بھی کرتے ہیں لیکن ہم نتے ہیں لیکن تیرر اتاکس 7-7 تک پیسے ایک بیوٹیفر کنٹری جو ہم نتے ہیں لیکن ہم نتے ہیں لیکن ہم نتے ہیں جمعاتِ حلی سنت جمعاتِ حلی سنت اولیٰ فتوہ اگر ایکسٹریم اور ٹیررزم تک پیسے کمگول شریف موسک اور یہاں چاہوں گا سنیوں کو کہ عقیدہِ ختمِ نبوت کا تحفظ کون کر سکتا ہے اور میں ایک تاریخی حقیقت جس کا دل چاہے مجھے چیلل کر سکے مسالبہ قدام کا لشکر سامنے ہے اہلِ اسلام حضرتِ خالد بن ولید کی سربراہی میں ہے اس لشکر میں اللہ اکبر کا نعرہ لگ رہا تھا اب تمیز نہیں ہو رہی تھی ابھی بھی میرے پاس علبِ دایا و نہایا اس میں موجود اور میں نے صفحہ نکالا ہوا ہے اس موقع پر کہا گیا کہ کیسے پتا چلے حق کدھر رہے اور باطن کدھر رہے یاد رکھو سنیو اقیدہِ ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے سلوگن کے طور پر تاریخِ اسلامی میں اور تاریخِ دنیا میں ختمِ نبوت کی تحریک اور مومنٹ میں جب مسلمہ قذاب کو واصلِ جہنم کرنے کی تحریک اچھائی گئی تھی علماء کو یاد ہے میں آپ کو بھی یاد کروانا چاہتا ہوں نعرہ وہاں کیا لگایا گیا تھا ذرا بولی اگر سنیو سے پوچھتا ہوں یا محمدہ بولیے اب ختمِ نبوت کا کام کرنا ہوگا نعرہِ تکبیر ہمارے سر آنکھوں پر ہم اللہ اُحَكبر کی صداے لگاتے ہیں مگر سنیو تمہیں مبارک ہو تم فقط اللہ اُحَكبر نہیں کہتے تم نعرہِ رسالت لگا کے یا رسول اللہ بھی کہتے ہو نعرہِ نبی نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت الحمدللہ تبارک و تعالی لیکن اب جو دن گزرتے جا رہے ہیں اور ہر لمحہ اور ہر ساتھ گزرتی جا رہی ہے ہمارے بچے ہماری نیو جنریشن ہماری یوت وہ دن بدن ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اور مختلف مختلف قسم کے فتروں کے اندر مبتلا ہو رہی ہے ضرورت اس امر کی ہے ضرورت اس بات کی ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے کراچی کے اندر بھی بہت زیادہ تعداد کے اندر ہو رہا ہے پورے عالم اسلام کے اندر نوجوانوں کو گھیرا جا رہا ہے اور جو عالمی میڈیا ہے اور جتنے ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے اور جتنے بھی میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے ذرائع ہیں وہ سب کے سب نوجوانوں کو بےہیائی اور فہاشی کی طرف لے کر جا رہے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے کیسے صدباب کرنا ہے اپنے نوجوانوں کے لیے ہم نے کون سے پروگرامز بنانے ہیں اپنے مسجد کے خطبات کو جمعہ المبارک کے خطبات کو دروس قرآن و حدیث کو ہم نے کس انداز کے ساتھ مرتب کرنا ہے میرے مصطفیٰ کریم گمبد خضرہ سے ملائزہ فرما رہے ہیں آج سنیو آپ کو جاگنا ہوگا آج آپ کو اپنا اظہارِ عقیدت کرنا ہوگا کہ ہم آئے کس مقصد کے لیے ہیں یہاں ہمیں کرنا کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے ہمارا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ گمبد خضرہ کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں سب ایک ہیں جب ہم متحد ہوگے رسول اللہ کے گمبد خضرہ کے سائے تلے جمع ہو جاتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے کہ بارود والے کون ہیں اور درود والے کون ہیں سنت جتنے بیٹے ہوئے ہیں اتنے مشکلات میں کام کرتے ہیں لیکن یہ نجدی وحابی کے پیچھے بکتے نہیں سنیت کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آئے لے سنت پر فضل کرم فرمائے لہذا میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو اپنی ضمیر کی عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت ہے بشرتے کے ضمیر زندہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ how should I know I am true believer تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ you don't need to go to a مفتی to a قاضی to a judge or test yourself in a laboratory ask yourself استفت قلبک فرمایا کہ اپنے دل کو قاضی بناو اپنے دل کو جج بناو اپنے دل کو مفتی بناو اپنے اندر جھانگ کر سوچو فیضا ساعت کا سییتو کا و سررت کا حسنتو کا فانتا مومن اگر تمہیں تم برا کام کرو تمہیں سٹرائک کرے کرنٹ لگ جائے پڑن ہو دکھن ہو چبھن ہو بیچینی ہو استراب ہو اچھا کام کرو تو روحانی سرور مل جائے تو فانتا مومن تم مومن ہو and your testing machine is functioning آپ کا ضمیر زندہ ہے آج ضمیر کی موت کا سوال ہے میرے آقا و مولا نے سورہ شمس میرے رب کائنات نے فرمایا کہ وَالشمسِ وَدُحَاہَ سورج اور اس کی تابانی کی قسم وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَ چاند اور اس کی روانی کی قسم وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاہَ دِن اور اس کے اجالے کی قسم وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاہَ شَبْ اور ظُلْمَتِ شَبْ کی قسم وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاهَا آسمان اور اس کی شانِ رِفَتْ کی قسم وَالْعَرْدِ وَمَا تُحَاہَا زمین اور اس کی شانِ وُسَتْ کی قسم یہ آٹھ نو قسمِ تمہید کے طور پر رب کائنات نے فرمائی اور پھر انسانی زمیر کی قسم فرمائی وَنَفْسِمْ مَمَا صَوَّحَاہ فرمائی ہے کہ میری سب سے پریشیس کاشلی پروڈکٹ جس ایجور کانشنس یہ آپ کا ضمیر ہے کیپ اٹے لائف کہ جس طرح میراج کے شب اللہ کریم نے سب نبیوں کو مقتدی بنا کر میرے نبی کو امام بنا کر یہ بتا دیا کہ یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہیں نبیوں میں یہ سب سے افضل ہیں ویسے ہی سرکار نے سب صحابہ کو مقتدی بنا کر صدیق اکبر کو امام بنا کر بتا دیا جیسے میں نبیوں میں سب سے ہوچا ویسے ابو بکر سا ربیل اول کی بارہ ربیل اول کی صبح صادق کو پیدا ہو کر چالیس سال کی عمروں میں فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جب میرے نبی نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو زبانے نے پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے والے نہیں میں نے دیکھا ہے اب جد دیکھنے والا آ گیا وہدانیت کی گواہی دے گیا تو مشیط نے اعلان کر دیا دروازہ نبوت بان کرو دروازہ رسالت بان دو دروازہ رسالت بان کی کیا تعریف سنی گئی اقرارن باللسانے ترجمہ سب کو آتا ہے لیکن صوفیہ کیا کہتے ہیں صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یقین نہ ہو تصدیق نہیں ہوتی اور یقین کے بعد اقرار ہے اور اقرار حقیقت دیکھ کر اقرار ہوتا ہے اقرار موتاج حقیقت ہے اور تصدیق موتاجے یقین ہے تو جب یقین آئے یقین آئے تو تصدیق اور حقیقت سامنے ہو تو اقرار معلوم ہوا کہ جب نبی پاک کی ذات دل میں اقرار پکڑے تو یقین اور جب زبان میں دائمی ذکر جاری ہو تو اقرار رنگ بلے ساتھ دل میں انہی کو رکھو اور زبان پہ انہی کا ذکر جاری رکھو ایمان کامل اور جب ایمان کامل ہوا تو محبوب واحد ہے وہ محبوب جو عرشیوں کا بھی فرشیوں کا بھی ذات کا بھی صفات میں بھی ذات میں بھی کلام میں بھی نام میں بھی کام میں بھی رہتار میں بھی گفتار میں بھی کردار میں بھی ہر جہاد سے ہر اعتبار سے محبوب 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 اور وہ محبی کیا ہے جس کی نظر اور جس کے دل میں محبوب موجود نہ ہو اور جب محبوب موجود ہو تو وہ کیا محب ہوگا جو اپنی مرضی کرے مرضی تو ہوگی محبوب کی بات ہوگی تو محبوب کی دن ہوگا تو محبوب گا رات ہوگی تو محبوب کی ہمیں اختلاف کو بھلا کے ہمیں مل بیٹھ کے سنیت کے غلبہ کے لیے عزت و عظمت کے لیے پوری محنت کرنی چاہیے جو آپ اس میں چھوٹے چھوٹے مسائلیں ہم مل بیٹھ کے ان کو حل کریں ادا کرنے کی حسین و جمیل سعادت عطا فرما الہ العالمین نوجوانوں کو عطا فرما بزرگوں کا تقدس اللہ انہیں نورانیت بنا دے بزرگوں کے تقدس کو قبولیت دے اور عورتوں مردوں کو دین حق کی پابندی نصیب فرما الہی اس ملک میں چاہے کچھ بھی ہو پھر بھی غلبہ اہل کفر کا ہے غلبہ تیرے نافرمانوں کا ہے یہ جو تیرے فرمادار بندے یہاں اللہم ہر مشکل دی کنجی یارو ہر مشکل دی کنجی یارو مرد نگاہ کرنجی سویلے ہو مرد نگاہ کرنجی سویلے مشکل رہنا کائی آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی